اسلام علیکم دوستو سور منافقین رکو دو کا ترجمہ اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے گافل نہ کر دے اور جو ایسا کریں گا ایسے لوگ ہی خسرے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہنے لگے اے میرے رب مجھ کو تھوڑے دن کی محلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا اور اللہ جلل شان ہوں کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز محلت نہیں دیتا اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے فائدہ مال و مطا کی مجھگولی اہل و آیال کی مجھگولی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جلل شان ہوں کے احکامات کی تعمیل میں کوتا ہی کا سبب بنتی ہے لیکن یہ بات یقینی اور تیہ ہے کہ موت کے وقت کا کسی کو حال معلوم نہیں ہے کہ کب آ جائے اس وقت علاوہ حسرت اور افسوس کے کچھ بھی نہ ہو سکیں گا اور دیکھتی آخو اہل و آیال مال و مطا سب کو چھوڑ کر چل دینا ہوں گا آج محلت ہے جو کرنا ہے کر لو رنگالے چنری گندھالے نصر تو کیا کریں گی اری دن کے دن نہ جانے بلالے پیا کس گھڑی تو دیکھا کریں گی کھڑی دن کے دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ حج کر سکے اس پر زکاة واجب ہو اور ادا نہ کرے تو مرنے کے وقت دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کریں گا کسی شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا دنیا میں لوٹنے کی تمنا کافر کرتے ہیں مسلمان نہیں کرتے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت شریفہ تلاوت کی کہ اس میں مسلمانوں ہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ اس آیت شریفہ میں مومن آدمی کا ذکر ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہو جس پر زکاة واجب ہو اور زکاة ادا نہ کی ہو یا اس پر حج فرض ہو گیا ہو اور حج ادا نہ کیا ہو یا کوئی حق اللہ جلل شانہو کے حقوق میں سے ادا نہ کیا ہو تو وہ مرنے کے وقت دنیا میں واپسی کی تمنا کریں گا تاکہ زکاة اور صدقات ادا کرے لیکن اللہ جلل شانہو کا پاک ارشاد ہے جس کا وقت آ جائے وہ ہرگز مؤخر نہیں ہوتا قرآن پاک میں بار بار اس پر تنبی کی گئی ہے کہ موت کا وقت ہر شخص کے لیے ایک تیش شدہ وقت ہے اس میں ذرا سی بھی تقدیم یا تاخیر نہیں ہو سکتی آدمی سوچتا رہتا ہے کہ فلا چیز کو صدقہ کروں گا فلا چیز کو وف کروں گا فلا فلا کے نام وسیعت لکھوں گا مگر وہ اپنی سوچ اور فکر میں ہی رہ جاتا ہے ادھر سے ایک دم بجلی کے تار کا بٹن دبا دیا جاتا ہے اور یہ چلتے چلتے مر جاتا ہے بیٹے بیٹے مر جاتا ہے سوتے سوتے مر جاتا ہے اس لیے تجویزوں اور مشورے میں ہرگز ایسے کاموں میں تاخیر نہ کرنا چاہیے جتنا جلد ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اللہ کے یہاں جمع کرنے میں جلدی کرنا چاہیے اللہ ہی توفیق دینے والا اللہ تعالی مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چاہیے کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر